آرمی چیف جنرل آسمونیر نے کہا ہے پاک فوج اپنی آئینی حدود با خوبی جانتی ہے دوسروں سے بھی آئین کی پاس ساری مقدم رکھنے کی توقع کرتے ہیں آرمی چیف نے غزہ اور مقبوضہ کشمیر میں مظالم پر عالمی خاموشی کو بھی تنقید کا نشانہ برایا کہا اس لحے کی دور سے خطے میں طاقت کا توازن بگڑ سکتا ہے بھارت نے مقبوضہ کشمیر پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے یہ رپورٹ دیکھئے پاک فوج جنرل آسمونیر نے واضح کر دیا کہ آئین کی آئینی حدود کی پامالی کرنے والے دوسروں پر انگلیاں نہیں اٹھا سکتے سپا سالار نے کہا کہ وہ اپنی آئینی حدود بخوبی جانتے ہیں اور دوسروں سے بھی آئین کی پاسداری مقدم رکھنے کی توقع رکھتے ہیں آرمی چیف جنرل آسمونیر نے ائر فورس کی پاسنگ آٹ تقریب سے خطاب میں کہا اسلحی کی دور سے خطے میں طاقت کا توازن بگڑنے کا امکان ہے غزہ جنگ اس کی واضح مثال ہے کہ جنگیں کیا کیا مسائب لاسکتی ہیں خواتین بچوں اور بڑھوں کا قتل عام دنیا میں تشدد بڑھنے کا ثبوت ہے غزہ بار ہے ایترینی ویڈیوی جنگوں اور بڑھوں کا تشکیر ہے ایترینی ویڈیوی جنگوں اور بڑھوں کا تشکیر ہے ہم نشیرے دوری جنگوں میں دوری ہے اور بڑھوں کا مصنی روی ہے جنگوں اور کشمیر ہیں جنرل آسم منیر نے پاس آٹ ہونے والے کیڈٹس کو امیدوں کا مرکز کرا دیا اور کہا وہ آسمانوں کے محافظ اور علاقائی یکچہتی کے زامن ہیں امید ہے کہ وہ مادر وطن کے دفاع ازدو دوکار کے لیے قربانی دینے سے کبھی دریغ نہیں کریں گے ملک اور ادارے کی پیشہ ورنہ مہارت اور بہادری کی لازوال روایت کو ہمیشہ قائم رکھیں گے